اب تھوک نکل جانا روزے کی حالت میں موں میں تھوک جمع ہو جائے اور اس کو نگال لے تو روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے کہ بھئی آپ کی موں میں بہت سارے تھوک جمع ہو گیا اب بعض وقت بعض لوگ کہ بھئی میں روزہ دار ہوں تھوکتے رہتا ہے تھوکتے رہتا ہے تھوکتے رہتا ہے اب بھئی روزہ کی حالت میں اگر موں میں اتنی تھوک جم جائے تو کسی صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوگا چاہے قدن کیوں نہ ہو البتہ روزہ دار کیلئے تھوک جمع کر کے نگلنا مکرو ہے ہاں تھوک کو جمع کرتا ہے تھوک کو جمع کرتا ہے اکٹا پھر وہ اپنا پانے کی جیسے پی لیا اسی تھوک کو اکٹا کر کے تو ایشے نہیں ہونا چاہیے تو یہ مکرو ہے لیکن تھوک موں میں اگر ہو اور وہ اگر نگل جائے تو اس صورت میں جو ہے نا نگلنے کے صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے یہ بہت زیادہ کیوں نہ ہو نہ قدن کیوں نہ ہو لیکن قدن کرنا یہ مکرو ہے روزہ کیلئے مکرو کا مطلب یہ ہے کہ بھئی روزہ تو ہو جائے گا آپ کا نہ کفرہ نہ قاضہ دونوں میں سے کوئی بھی واجب نہیں ہوگا لیکن مکرو مطلب نہ پسندیدہ عمل یعنی آپ بار بار جب یہ کرو گے تو ایک مکرو کرنے سے مکرو تنزی ہے تو بار بار مکرو جب کرو گے آپ ایشہ ہی حالت کرتے رہو گے موں کے اندر تھوک جمع کر کے پھر اس کو پی جاؤ تو مکرو بار بار مکرو تنزی کو بار بار کرنے سے تقرار کرنے سے مکرو تحریمی ہو جاتا ہے پھر گناہ کبیرہ ہو جائیں گے لیکن روزہ نہیں توٹے گا جو اس کا گناہ علاجت سے ہو گا جو اس کا گناہ علاجت سے ہو گا